اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ آج ہم نے ناظرین آپ کے لئے خاص پروگرام مرتب کیا ہم لے کے آئیں گے پروگرام میں رزاک داؤد صاحب جو ہیں ایڈوائزر آن کامرس اینڈ بزنس اینڈ ٹریڈ پرائم انسٹر کے ایڈوائزر ہیں اور اس پلیٹ فارم سے ہم بارہا پروگرام کرتے رہے ہیں جو زیرو ریٹڈ ایک جو تھی فسیلٹی جس کو ختم کیا اس حکومت نے اور اس پر ہم نے ٹیکسٹائل اور باقی جو انڈسٹری کے ریپریزنٹیٹیوز بھی لائے ہیں ان سے بات چیت کی ہے ان کا موقف بھی یہاں آپ کے سامنے پیش کی ہے آج ہمارے ساتھ رزاک داؤد صاحب ہوں گے اور اس کے بعد جو پاکستان کے چیمبر انڈ کامرس کے پریزیڈنٹ ہے اچھک زی صاحب ان سے بھی بات کریں گے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تاکہ جو فرم دہ ہوسز ماؤٹ جسے کہتے ہیں وہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کیونکہ جو ایکسپورٹ ہے وہ بار بار ہر ایک نے کہا ہے پرائم انسٹر نے کہا صد عمر صاحب نے کہا کہ ہماری ریڑ کی ہڈی ہے ایکسپورٹ اور وہ بڑا اہم ہے کہ حکومت کی پولیسیز ٹھیک رہیں ایک طرف آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے دوسری طرف جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی جو مسائل ہیں وہ ہیں تو اس پر بات کریں گے لیکن ناظرین اس سے پہلے کہ ہم رزاق دعوت صاحب سے بات کریں اور اس طرف ہم جائیں جو یہ میجر ہمارا ایشو ہے ایک اور ایشو جو اہم ایشو ہے تین چار پرائیٹری سبجکس ہیں جس پہ اپوزیشن اور حکومت ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ایکنامک پولیسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں ایکنامک پولیسی کو ایک ہمیشہ کے لیے اونرشپ دیتے ہیں کچھ مہینوں سے بات ہو رہی تھی ایکٹوبر نومبر میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے شاباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بھی بات کی پھر آزی ولی زرداری صاحب نے بھی بات کی کہ میسا کے معیشت پہ کرتے ہیں کام کچھ کرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ تو بات بنی نہیں کچھ نہیں ہوا لڑائی جھگڑے میں بات ختم ہو گئی اور بہت سی چیزوں پر فوکس ہو گیا اس کے بعد پھر جب بجٹ کی بات آئی تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے تو اب یہ کہنا شروع کی اب اے پی سی بلائیں گے مولانا فض و ریمان صاحب قیادت کریں گے اور ہم باہر نکلیں گے سڑکوں پہ آئیں گے بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے ہم جو چیئرمن ہے سینٹ کا وہ بدلیں گے تو یہ سیاسی صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے اور یہ باتیں آپ سن رہے ہیں لیکن بڑی انٹریسٹنگ آج ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو انٹریسٹنگ دلچسک ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ کل ہم نے سنا تھا کہ سپیکر اسد کیسر صاحب نیشنل اسیمبلی کے جو سپیکر ہیں جو اپنا گروئنگ ان سٹیچر ناظرین بڑے انٹریسٹنگ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے سپیکر لوگ شکاید بھی کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لیکن ساتھ ساتھ پھر ان کو نظر بھی آتا ہے کہ وہ کچھ اپنا ایک انہوں نے قبلہ درست بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے جو کہ سپیکر کا ہونا چاہیے بہرحال ابھی تو شروعات ہے میں انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرکی میں کوش کروں گا کہ چارٹر آپ ایکانومی پہ خود اپنا روڈ پلے کروں اور سب کو جو ہے نا اس کو بھی مسئلے پہ ہمیں کٹا کریں میں انشاءاللہ اپنا روڈ پلے کروں گا اس کے لئے لیکن آج ہم نے دیکھا کچھ ہی دیر پہلے پرائیمنسٹر آف پاکستان کو ملے عمران خان صاحب کو اور یہ خبر آئی باہر کہ انہوں نے جا کے پرائیمنسٹر سے کہا کہ کل کے روز جو گزر گئی کل اس دن زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے پھر سے ذکر کیا کہ مساق معیشت بنائیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر تیار ہیں حکومت کے ساتھ اور اس پر بات کریں کہ ایک بات کو آگے کہاں لے کے چلیں جہاں تک ایکانومی کا تعلق ہے ایک کرائیسز کسی سیچوئیشن ہے بڑی ٹاف سیچوئیشن ہے تو پرائیمنسٹر نے خبر آئی یہ ہے کہ پرائیمنسٹر نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی جو ایکانومی پہ بھنی ہے وہ اس پر اگری کر لیا ہے تو ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ جو آپوزیشن ہے وہ باہر نکلے گی اور بجٹ پاس نہیں ہونے دے گی اور اور بہت کچھ کرے گی حکومت کے حوالے سے اور دوسری طرف اور پھر دوسری طرف ظاہر ہے پرائیمنسٹر اور ان کے جو منسٹرز ہیں وہ کہتا ہے یہ ڈاکو ہیں چور ہیں اور نیب کے بھی اپنے کیسز بہرحال دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیمنسٹر جگری کر گئے ہمارے ساتھ بیو بیس پرسن جو کہ پولیٹکس کو سمجھتے ہیں اس ملکی اس میں جو کلا بازیاں کھائی جاتے ہیں چینجز آتے ہیں اور کبھی باتیں بہت ہوتی ہیں اور ایکشن کم ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس اب سینئر انیلسٹ کراچی سے تینکیو مظہر بتائیے آپ کا کیا خیال ہے یہ کیا ہو رہا ہے پرائیمنسٹر نے اگری کر دیا یہ پارلیمنٹری کمیٹی کا دیکھیں نصیب میں نے دو دن پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس وقت بھی اپنے شو میں بھی یہ بات کی تھی ہمارے شو میں کہ یہ جو تفدیلی آئی ہے مجھے یہ لگ رہا ہے یہ جو پروڈکشن آرڈر ایک دم کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جن دن پروڈکشن آرڈر جاری ہو تو اس سے ایک دن پہلے جو عمران خان نے پارلیمنٹری پارٹی میں تقریر کی تھی وہ بڑی مختلف تھی بلکل اس میں بڑا اگریشن تھا اس میں بڑی وارننگ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی بلکل شہباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دینی کسی کو بھی تقریر نہیں کرنے دینی ایت کا جواب پتھر سے دینا ہے لیکن پھر جیسے ہی پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہم نے دکھا کہ ہاؤز میں ایک دم تبدیلی آئی ہاؤز کے اندر ایک دم دونوں طرف سے جو ہے وہ فلیکسیبیلٹی شو کی دونوں طرف سے یہ بات سامنے آئے کہ جی ایک تریسے سے ایک اگرمنٹ بھی ہو گیا کہ جی دونوں سائٹ کو بولنے دیا جائے گا اور انٹررپشن نہیں ہوگی اور اسی بنیاد سے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے لیکن دو لوگوں کے جاری ہوئے دو لوگوں کے جاری نہیں ہوئے اب سبک ایسر صاحب نے کل یہ بات کی کہ جو پی ٹی ایم کے دونوں حضرات ہیں جن کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے انہوں نے ان کو درخواست نہیں دی ہے اور انہا وہ سنجیر گئے تھے تو اگرم ماحول میں اگرم جو تناہو تھا وہ ہمیں نظر آیا کہ کام ہوا ہے خاصی حد تک کام ہوا ہے اور شاید یہ میرا خیال ہے اس میں ایک طرف جہاں اپوزیشن نے یہ شو کر دیا تھا کہ جو پروڈکشن آرڈر پہ جن لوگوں نے دستکت کیے تھے اس میں پی ٹی آئی کی کوالیشن کی پارٹنر سارے کے سارے موجود تھے اس میں ایم کے ہم نے بھی دستکت کر دیئے تھے زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر پہ ایون پی ایم ایل کیو بھی آن بورڈ ہو گئی تھی بی این پی مینگل بھی تو اس سے خطرہ ہی پیدا ہو گیا تھا اور خطشہ ہی ہو رہا تھا کہ کہیں بجٹ میں پرابلم نہ آ جائے یعنی کہ سب اگینسٹ ہو جائیں گورمنٹ کے جی اگین جو پھر اس میں وہ نظر لیا کہ یہ جا کے امران خان صاحب کو پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے سب جایا اور میرا خیال ہے کچھ دیگر دوست بھی ہوں گے کہ اس طریقے سے بجٹ فیشن میں اس طرح کا جگڑا جو ہے وہ گورمنٹ کے لیے جو ہے وہ کافی سیکھ بیک ہو سکتا ہے گورمنٹ کو تو اس لیے میرا خیال ہے بیٹر سینس پر ویڈ اور وہاں سے بھی کر آپ نے تقریر دیکھی کہ لیکن دونوں طرف سے سیجیشنز بھی دی گئی ویف آنس بھی بتایا جا رہا ہے اس نے اور سب سے زیادہ زور دونوں سائٹ کی جو تاغیر ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں معیشت کی اپنی ہے اگر اس کو باقی جو پولٹکس ہوتی وہ اپنی جگہ رکھیں لیکن نظر شاتا ہے کہ کچھ قوتیں بیچ میں آئی ہیں انہوں نے انہوں نے جس جو سیریسس ہے اس وقت جو ایٹونامک کنڈیشنز ہیں اس نے گورمنٹ کو بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ہر دو تین چار دن بعد وہ آکے قوم سے کیوں خطاب کرتے ہیں جبکہ جبکہ خیشن چل رہا ہے اگر پرائیم میریسٹر اب تو ماحول دیتا رہے لیکن لیکن خطاب کون سا خطاب اب ہم نے تو سنا ہے کہ چینلز نے خطاب چلایا لیکن یہ بتایا گیا کہ دو ڈھائی منٹ کے لیے انہوں نے بس ایم نیسٹری سکیم جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ریزلٹس وہ نہیں آ رہے جو کہ حکومت کی توقع تھی تو میرا خیال ہے وہ ان کا میسیج ہے ویڈیو میسیج کوئی ہیس ڈاٹ اڈریسنگ دنیشن نسیم دیکھیں اگر میسیج بھی ہے اور سیشن جاری ہے تو وہاں جا کے کیوں نہیں کرتے ہاں صحیح بات سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ تو امپورٹن فورم وہ ہے بلکل ٹھیک وہاں جا کے وہ یہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک اور اس کا میسیج جو ہے وہ بہت مختلف جاتا ہے جو پارلیمنٹ میں آپ کے اور اب تو ماحول بہتر ہو گیا ہے کافی اس پر بہتر ہوا ہے ماحول لیکن مجھے نظر ہی آ رہا ہے کہ یہ انیشیٹیو ہوا ہے اور اس انیشیٹیو کے نتیجے میں ماحول بہتر براندی کی طرف رہے ہیں جو ہم آج سے چار پاس چھے زن پہلے جو دیکھ رہے جو سناو تھا اس میں ہمیں ایک بہتر آ رہی ہے اور یہ کیونکہ پاکستان میں پولٹیکل اسٹیبلیٹی اور اس کی بہت ضروری ہے کامیک اسٹیبلیٹی کے لیے لیے لہذا آئندہ آلے والی مہینوں میں اس کے دیکھیں مقدمات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مقدمات چلتے رہیں گے اپنے نیچرل کوٹ میں چلتے رہیں گے لیکن جو ٹنشن کی ہیں ٹنشن وہ ٹنشیٹیو کرا ہے ٹنشیٹیو ہوا ہے جی ٹنش تو ہو گیا بہت حد تک مظہر یہ بتائیں کہ اگر آپ ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں تو پھر جو جو آپوزیشن کی آپ ہر وقت سن رہے ہیں کہ جی اب اے پی سی ہوگی اب یہ باہر نکلیں گے ابھی لوگ جب باہر نکلیں گے تو پھر یہ گائیڈ کریں گے ان کو کہ کیا کریں کیا نہ کریں اور حکومت کے خلاف ایک تحریک چلے گی تو اس پیرائے میں آپ اس تحریک کا کیا دیکھتے ہیں کہ کتنی چلے گی کتنی نہیں چلے گی لیکن مجھے نہیں لگ رہا تحریک چلے گی مجھے بالکل نہیں لگنا جی او آئی ضرور اپنا ایک اس کا کنسسٹنٹ آپ تیگری کرے نہیں کرے ان کا مولانا فضل الرحمان کا ایک کنسسٹنٹ سچائنڈ ہے وہ پہلے دن سے سیلیکشنز کو نہیں مان رہے وہ پہلے دن سے سڑکوں پہ ہیں انہوں نے کئی جلسے کی ہیں وہ مدید جلسوں کا اعلان کر رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس ہو گی بھی تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ خلال تو جلسوں تک محدود رہے گی کل پی ایم ایل این کے جلسوں تک یا میٹنگز تک میرا خیال ہے ابھی پہ ابھی تو جلسوں تک رہے گی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کل بہت ہی ذمہ دار پی ایم ایل این کے لیٹران سے ملاقات ہوئی ہے چند لوگ تھے اور یہ واضح میسیج مجھے ان کے اندر نظر آیا کہ جو پرس جیفیسٹ ہے پیپلس پارٹی اور نون لیگ کے درمیان وہ ابھی ختم نہیں ہوا اگر آپ دیکھیں کہ آج بلاو البکٹو کی جب مریم نوات صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے آج کے جلسے میں شرکت کی دعوت دی تھی لیکن مریم نوات صاحبہ آج اس جلسے میں نہیں آئی اس جلسے میں اب اس کی کوئی جنرین ریزنز بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہاں یہ بات واضح طور پہ رہی کہ کیا ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں تو اس فضا میں کسی تحریک کا آپ نہیں سوچتے کہ جہاں آپ کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ دوسرا فریض کیا کرنے جا رہا ہے جہاں آپ آن بورڈ ہوئی نہ ماں سے باہت سے تو مجھے لگتا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے یہ انیشیٹیو کر کے وہ جو ایک تیمپریچر ہائی ہو رہا تھا وہ گورنمنٹ نیچے کرنے میں کامیاب ہوئی اور گورنمنٹ خود پیچھے آٹی ہے اس کے وجہ سے لیکن بہار کی خطابیں پوری طور پر مجھے نہیں رکھتا کہ کوئی بڑی تحریک اگلے ایک دو مہینوں میں جو ہے وہ کوئی ہونے والی تحریک ٹھیک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کامیاب ہو گئی ناظرین کے ٹیمپریچر کام کرنے میں پارلیمنٹ کے اندر یہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو پرائی منسٹر اگری کر گئے جو خبریں آئی ہیں کہ پرائی منسٹر اگری کر گئے ہیں اسد کیسر صاحب سپیکر نیشنل اسیمبلی کے کہنے پر کہ یہ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے اس کو بنایا جائے جو کہ مسا کے معیشت کے لیے وہ کمیٹی کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمارا سپیشل ہوگا آن زیرو ریٹڈ جو پوری کی پوری ایک اس وقت چل رہی ہے کانٹرویورسی اور آپ کو معلوم ہے بزنس کمیونٹی سپورٹرز پرٹیکیویلی اس پر بڑے نالا ہے لیکن ڈسکشن بھی ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ آگے بھی بات بڑی ہے تو ہمارے ساتھ ہوں گے رزاق دعوت صاحب اور ہوں گے ہمارے ساتھ اچھک زئی صاحب سٹی ویڈ آس ویڈکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اڈوائزر تو پرائی مینسٹر آن کامرس اور ٹریڈ انڈسٹری رزاق دعوت صاحب بہت اہم سبجیکٹ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت اور معیشت کے بڑے پہلوں ہیں بات ہمارے جو ہوگی آج وہ ہوگی کامرس کے حوالے سے کامرس اور بزنس کے حوالے سے یہ بتائیے گا لیٹس سٹارٹ ویڈ دہ موسٹ امپورٹن تینگ دہ ہوت یشو زیرو ریٹڈ جو ایک تھی سکیم انسینٹیو بیسکلی ایکسپورٹر کے لیے اس کو ختم کر دیا گیا اور اس پلیٹ فارم سے ہم نے اس پر کافی مرتبہ لوگوں کو بلائے ایکسپورٹس کو بلائے اور لوگوں کو جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں افیکٹڈ ہیں ڈائریکٹلی آج بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور آپ لوگ بات چیتے ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں سٹارٹ ویڈی دہ موسٹ ایکسپورٹر کے لیے اس کو ختم کر دیا گیا پھر ہٹ گیا پھر واپس آیا اور جب یہ ہٹ گیا تھا زیرو ریٹڈ اس وقت فلائنگ انوائسز فیصل آباد میں خاص تو وہ بہت شروع ہو گئے فیک انوائسز یہ وہ پتہ یہ لگا کہ ری فنڈز زیادہ دے دیا گورنمنٹ گورنمنٹ ری فنڈ دیتی نہیں سر آپ بزنس سے ہیں سالہ سال لگتے ہیں میں بھی اگری کرتا ہوں گورنمنٹ ری فنڈز زیرو ریٹڈ کو ہٹا دے گورنمنٹ ہی نہیں کہا گورنمنٹ نے کہا کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈشن تھی آئی ایم ایف کی کنڈشن تھی لیکن سلسلہ اس میں کہاں سے شروع ہوا شروع وہاں سے ہوا کہ there is a lot of sales to the local industry اس کے اوپر textile industry نے بھی فائدہ اٹھاتے تھے تو گورنمنٹ نے کہا کہ یہ غلط ہے اس کو جو آپ local sales کرتے ہو اس کے اوپر تو tax دو بلکل ٹھیک ہے آپ کو چھوٹ ملنا چاہیے ایکسپورٹ کے اوپر بٹ نوٹ مکس پکچر ہے نا کچھ لوگ ہی مانداری سے کرتے ہیں کچھ گھڑ بڑ کرتے ہیں جو ری فنڈز ہوتے ہیں نا ایم سینگ دیس بکوز ہم نے تین چار سال سے ری فنڈز پہ ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ بزنس کمیونٹی آتی ہے ڈار صاحب کے زمان میں کہتی دو دو سال ہمیں ری فنڈز نہیں ملے تو میں اس کے پر آم گا تو تو we all کئی دسکشنز ہوئے we all agreed کہ yes یہ غلط کام ہے کہ جو ٹیکسٹال کا سیلز ڈومیسٹک میں ہے اس کے اوپر ٹیکسٹال میں چاہیے اور جو آپ کو فائدہ ملتا ہے وہ صرف اور صرف ایکسپورٹ کے اوپر پھر سوال آیا ٹھیک ہے ہم نے سو اگری کر لیا کہ ڈومیسٹی کے اوپر سیلز ٹیکس لگنا چاہیے پھر سوال آیا کس طرح سے سب میں کون تھے لوگ سے سارے بجنس بنائے میں تھے نہیں یہ ٹیکسٹال یہ تو پانچ انڈسٹریز ہیں نہیں زیادہ طور پر بلک آئے ٹیکسٹال سو وی ہر بلک آئے ٹیکسٹال پیپو اور کراچی سے فیصلہ باد سے اور لہور سے سب لوگ آئے اور آفٹر منی آرز ڈسکشن یہ تو تیہ ہوگی ہے کون تھا دسکشن ڈسکشن میں آپ آپ موالے تھے میتھار ایف بی آر کے چیمین ایف بی آر حفیظ شیر سر ہاں حفیظ شیر سب لوگ اور ایک دو میٹنگز تو پی ایم کھشاب کی ہوئی جو اسی سپیسیفک اسی اسی کو پر فائیو بلکم تو یہ تیہ ہوگا کہ نہیں اس کو اس لوکل کے اپر تو دیفنیٹلی سیل سر کو اڑا دو پہلے یہ پوئنٹ تھا کہ سر کو نہ اڑائیں لیکن یہ موڈیفائی کر دیں پھر کئی ڈسکشن پھر پتہ لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا یا آپ ون ون ٹو فائیو کو رکھو یا ہٹا دو تو پھر یہ فیشلہ ہوا یعنی موڈیفائی نہیں کر سکتے آپ اس کو ہم لوگ ہٹائیں گے اچھا اس میں تھوڑا بتا دیں کیونکہ جو ہمیں پتا ہے اور جو لوگ بات کر رہے ہیں پیپل ہو بین پارٹ افٹ وہ کہتے ہیں جی پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا اچھا یہاں ہمارے پروگرامز پہ آکے کراچی چیمبر کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں پانچ پسنٹ یا سات پسنٹ اگری ہوا وہ سب نے اگری نہیں کیا ایک گروہ تھا جس نے اگری کیا ایک تو اس پر بتائیے گا کہ جنرل کنسنسس تو سر اچھ پہلے اس پر جواب دیجے گا کنسنسس تھا ایک کنسنس تھا بہت ڈسکشن ہوئے بزنس میں نے یہ کہا کہ پانچ پرسنٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ بولا پندرہ پسنٹ بارہ پسنٹ تو آپ فرما رہے ہیں کہ بزنس میں ٹیکسٹائل کے لوگ تھے اور باقی جو انڈسٹری تھیں سرجکل سپورس اس کے لوگ نہیں تھے اچھا اونی ٹیکسٹائل بکوز ایٹی پسنٹ نائی پسنٹ اس ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل میں بھی دو گروپ ایک ویلیو ایڈیڈ ویلیو ایڈیڈ اور ایک یان وغیرہ گریے کلاثنس یان والے تو ڈیفرینٹلی یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے لئے یہ ایکسپٹیبل ہے فائی پسنٹ انہوں نے کہا فائی پسنٹ گورنمنٹ بولا ہائر اسٹرہ تو اور جو کراچی سے لوگ آئے ہوئے تھے ویلیو ایڈیڈ انہوں نے کہا کہ کان نہیں ہم لوگ اس کے پر بھی اگری نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ انکفیو تھا تو فائنلی آم 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیہ میں سب اگری کرے تھے وہ لیکن پھر ایف بی آر نے آکے دیکھو ویلیو ٹھیک ایم ایف آم 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 سترہ پسنٹ کریں گے یا پانچ پسنٹ کریں گے جو بھی کریں گے اس پہ پرابلم کیا ہے بزنسمنٹ کا دو ایشوز ہیں ایک یہ تھا کہ ہمارا ری فنڈ آپ لوگ تو ری فنڈ دیتے نہیں ہمارے دو سال سے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں سر آپ نے اگر وہ اپنا اوبجیکٹیو جو ہے ٹارگٹ ریونیو کلیکشن کا نہ پورا کیا خدا کرے کریں لیکن سب کہتے ہیں مشکل ہوگا تو پھر تو ان لوگوں کو تو بالکل ہی نہیں ملے گا وہ ان کا کنسرن ہے you agree with that yes I agree with it as a business man میں کہتا ہوں کہ ہا ری فنڈ نہیں ملے تو ابھی کس طرح سے ملے گی ایک یہ پوائنٹ تھا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ساترہ پسند سیل ٹیش ہوگا تو ہمیں اور مزید ورکنگ کی ضرورت تو اس کا آپ لوگوں نے کیا کرو گیا تو پھر اور ادھر انٹریس ٹیٹ آپ نے بڑھا دیا بلکل بلکل ایسا چیز ہے obviously یہ ہے آپ لوگوں نے ہمارے ری فنڈ کس طرح سے دو گے کہ ہمارا working capital کی ضرورت کم سے کم ہو گورنٹ گورنٹ ایف بی آر منیشٹی آف فائنانس سیز we will give you your refunds okay now پھر آیا کس طریقے سے دیں گے نہیں give you refund کو ٹائنڈ دیکھیں نا وہ تو گئے نہیں میں آرہا ہوں اس کے پر کہ کس طرح سے ہوگا پھر بیزنس میں نے یہ کہا کہ جب مال چلے جائے گا اس کے بعد جب پروسیڈ آئیں گے اس وقت دو گے obviously گورنٹ تو یہ کہ بیزنس میں تو یہ کہہ تھا کہ جب gd document ہوتا gd گورنٹ نے سٹیمپ کر دیا اس وقت آپ اس کریں آپ ہمیں ہم لوگ بینک میں جائیں گے اور ہم میرے پیسے دے دو گورنٹ نے اس کے پر سنگ یل gd کے پر ہم لوگ آپ کو پیسے دے دیں گے اور خدا نہ کرے کہ پیسے نہ آئے مال خراب تھا کچھ ہو گیا یہ بھی ایک مسئلہ تھا so after all these discussions ہم لوگ نے یہ تے کیا ہے یہ دو تین یہ پرسو کی بات ہے اور یہ ہم لوگ نے تے کیا ہے کہ immediately after the budget immediately july دو تارے تین تارے we will start looking at the process of two things how to give you your refunds immediately ایک یہ ہے second point تھا کہ یہ جو سلس ٹاکسی جو ایک چین چلے یہ نا کہ یان والے دیں گے پھر پروسس والے دیں گے پھر یہ والے دیں گے کتنے لمحے اور یہ سارے پروسس کو پر گفتگو ہوگی and we will come to an agreement how to sell اس وقت budget اپروف کرنا ہے تو یہ budget اپروف کر دیں اور اس کے بعد ہم لوگ یہ سارے پوائنٹس کو ڈسکاس کریں گے ناظرین بڑی انٹریسٹنگ مازد تبری ہمیں ناظرین بڑی آپ انٹریسٹنگ گفتگو سننا ہے انسائیڈ سٹوری جو زیرو ریٹیٹ پر تمام ڈسکسن رہی ہے اور یہ بڑا اہم ہے آپ کو معلوم ہے کہ ناظرین بڑی انٹریسٹنگ پرائنٹسٹر ہمسیلف نے کہا فارمر جو فائننس منسٹر تھے اس گورنمنٹ کے ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ ریڈ کی ہڈی ہیں اور یہ پاکستان کے ستر سال کا پرابلم ہے کہ ہم خرشتے زیادہ ہیں اور پیسہ ہم کماتے ہیں تو یہ کمانے سے پیسہ ہے اسے تعلق ہے اور باہر کے آپ کو معلوم ہے جو ایکسچینج ہے جو ڈالرز کی جو ایک فقدان ہے اس کے ایک الڈ کرائسز ہے تو دس is a critical issue اور ہم we are glad کہ ہمارے ساتھ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ویک کے بعد we will continue this conversation stay with us welcome back ناظرین بات اس وقت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں advisor on commerce and textile industry production لمبا سا title ہے بٹ کابل بہت ہے experience بہت ہے ان کے پاس not elected advisor لیکن بہرحال key person in the prime minister's economic team جی رزاق داؤت سب تو یہ بتائیے گا دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ آپ کا موقف حکومت بجٹ تو پاس کریں اس کے بعد یہ تفصیل میں بات کریں لیکن یہ جو industry ہے جو exporters ہیں ان کا تو موقف یہ نہیں آج prime minister صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کیا ہو اس ملاقات نہیں اصل میں یہ اقل ہوئی تھی انہوں نے ریسٹور کریں رہنے دو ختم نہ کریں دیکھو بات یہ ہے تو پرائیم نے کیا کہ اس میں گنجائش ہے کہ zero rated واپس آج نہیں گنجائش نہیں ہے اگر آپ بزنس من ہوتے تو آپ بتائیں کہ جو ایکوٹی کا مسئلہ دوسرا کی ری فنڈ یہ بہت صحیح ہے دیکھو دی امان ایڈوائزر آن فائننس آن چیئرمن ایف بی آر اسی موضوع کے پر دیئے ہے کئی گھنٹے بات مجھے بتائیں کہ جب آئیم ایف کے ساتھ نیگوسییشن ہوئی تھی اچھا آپ بزنس من ہیں اور آپ کے اس وقت گورنمنٹ میں ایک آپ کی ذمہ داری بھی ہے ایف بی آر کے چیئرمن حکومت کے سسٹم جو سمجھتے ہیں جس پہ یہ ایکسپورٹر ضرورت ہیں تو آپ لوگ بیٹھے تھے ایم ایف کی نیگوسییشن میں تو نہیں شامل تھا اور ہیسٹورک یا کبھی بھی ہیسٹوری یہ بات نہیں ہیسٹوری بنا رہے لیکن میں تھوڑا سا عدب کے ساتھ پوچھنا چاہتی کیونکہ یہ چیز تو دیکھیں نا it is a serious matter بزنسمن کے لئے سیریس مسئلہ ہے اور آپ کہیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور بڑی تنقید ہے سخت پی ایم ایل این کی جو بھی اور انہوں نے کیا انفران سٹرکچر انہوں نے ایکسپورٹ نہیں بڑھائی تو یہ مسئلہ اس کو ریزولف کیسے کریں میں آپ کو بتاتا یہ جو ہے نا یہ zero rated کا it is a part of a larger issue جو larger issue کیا ہے کہ مطلب مانسیت چینج کا پاکستان کی تاریخ میں چالیس سال سے یہ چل رہا ہے کہ نوبی wants to pay taxes everybody wants a free ride اور ملک کی طرح سے نیچ اور آپ لوگ نے یہ کہ جو پی کر ان کو اور پی کرا ہو بلکل 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 تو پھر یہ تو بلی بات ہے نائی 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 بات ایک منٹ so this is what we trying to change now in this budget پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں یہ جو ایک status بن گیا ہے کہ میں نال فائنر ہوں کمال ہے ہمیں تو پتہ نہیں status کا یہ تو فائننشل ڈاکا ہے چھے پرسنٹ ٹیکش لے لو پوچھے نا ہم لوگ کیا کر رہے یہ جو کلچر ہے نا اس کو ہمیں چینج کرنا ہے یہ مائنسیت کو چین کرنا اور دیکھو یہ جو بجیت میں جو ہم لوگ نے پونچ لگائی ہے how successful we will be or time ہمیں بتائے گا لیکن are we determined سر بات یہ جو آپ کہہ رہے نا کہ یہ مائنسیت ہے مائنسیت ہے یعنی کہ ایز ایف جو ٹیکس دینے والا وہ اس کے مائنسیت میں پرابلم ہے میرا خلے کو آپ اگری کریں گے جو سٹرکچر ہے ٹیکس کلیکشن کا یہ مائنسیت ہے یہ پاکستانی ہے یہ پیسے والا ہے جو فیلانترپی میں بہت پیسہ دیتا ہے اس نے جو اللہ کے ساتھ اکاؤنٹ کھول ہے اس میں بہت ڈالتا ہے بہت ڈالتا ہے دنیا میں تو پھر کوئی آپ کا جو سٹرکچر جو فنکشن سٹرکچر ہے مائنسیت پیسے 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 یہ ایک بڑی بات آپ نے براڈ انہوں نے کیا کہ آپ لوگ آستے آستے اس کو امپلیمنٹ کرو گورنمنٹ کہہ رہیے کہ ابھی ہم لوگ کریں گے and we may have to modify on the processes procedures نہیں آپ کہ ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ کرو کیا مطلب آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ دو پرسنٹ لگاؤ دو پرسنٹ چار پرسنٹ لگاؤ نیکن اصل بات ہے آپ تو you're being diplomatic and safe اصل بات تو یہ کہ آئی ایم ایف نے کہ 17 فیصد ابھی لگاؤ تو آپ کے پاس کوئی choice نہیں this is the fact this is the fact now yes تو اب اس fact کو یعنی کہ جو business community ہے اگر وہ اس fact کو ماننے کو تیار نہیں تو deadlock کی بھی تو صورت نہیں وہ deadlock نہیں ہے because آپ کو میں پتا نہیں سکتا کہ یہ جو ہماری meeting ہوئی تھی پرسو in the finance ministry ان کے ساتھ exporters دو meeting ہوئے تھی ایک سارے chambers کے لوگ آئے تھے under the chairmanship of the federation دارو خان کے سارے پرسو پرسو ان کے جو پوئنٹس تھے سارے ان کے جو پوئنٹس ہیں ایک دو تین چار پوئنٹس جن کا تعلق لیکوڈیٹی سے تھا پی بیک سے تھا ٹیکس سے تھا سب and they went back satisfied they went back satisfied satisfied ناظرین ان دارو خان صاحب کو لیں گے پوچھیں گے ان سے پوچھیں گے لیتے ہیں ان کے بعد جب یہ میٹنگ ختم ہوگی تو سارے ٹیکس سال والے آئے ہیں and we started discussing zero rated تو they also went reasonably satisfied بڑی اہم بات ہے ناظرین بریک لیتے ہیں تو پروبلم جو ہے وہ بتایا آئی ایم ایف کا جو اب کیا کہیں ڈنڈا کہیں یا ان کی چھتری اس کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ لازمی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کومنس سب یہ فرما رہے ہیں اگر ہم کہیں کلیم کر رہے ہیں تو شاید مناسب نہ ہو بٹا نیوی ہی سنگ کہ وہ خوش ہو کے واپس ریزنبلی ساتیس فائیڈ گئے ہم کوشش کریں گے کہ بریک کے بعد ان کو بھی شامل کریں گفتگو میں stay with us welcome back ناظرین بڑے اہم ایشو پر بات ہو رہی ہے ایک سپورٹرز کی جو شکایت ہے سیسٹم جس کو ختم کر دیا گیا سترہ فیصد پر لے کے گئی حکومت اور بڑی کلیرلی آپ نے سنا ہمارے ساتھ اڈوائز اپشن ہی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ حکومت کی جو بات چیت ہوئی ہے ایک سپورٹرز سے پرائیمیریلی ٹیکسٹائل اونر سے ان سے بات چیت کے بعد کوئی انہوں نے فرمایا ریزنیبلی سیٹسفائیڈ گئے ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں تو ہمارے ساتھ ظاہر ہے آپ کی اپنی جگہ پریشانی ہے کہ سترہ فیصد لگ گیا ہے لیکن حکومت نے بھی بتا دیا کو کہ آئیم ایف کے حکم سے باہر نکلا نہیں جا سکتا اور یہ بھی کہ دیا کہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیکویڈیٹی کا مسئلہ اور جو ری فنڈ کا اس کرنے کو تیار نہیں کل ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی رزاق دعوت صاحب سے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب سے شبر زیدی اور پوری ٹیم بیٹھے ہوئی تھی ان کے ساتھ ہم نے بڑی تفسیر سے بات کی پھر وہی باتیں جا کے ہم نے سیکنڈ ٹائم عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی جس میں رزاق دعوت صاحب اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب اور ان کی پوری ٹیم وہ بھی بیٹھے ہوئی تھی بڑی تفسیل سے بات ہوئی میں باقی بات میں نہیں جاتا ہوں ہم نے پریزنٹیشن دی ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگ بھی ہونا چاہیے جتے نہیں ہے تو اس کے لئے انہوں نے تجویز یہ دی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا ریفنٹ ہے اس وقت آپ کا ایکسپورٹ ہو ایکسپورٹ کے وقت جو ہے وہ آپ کے ریفنٹ وہ آپ کو اسی وقت واپس کیے جائیں اگر ایسا صورتحال نکل آتا ہے ہم دونوں راضی ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک عارضی سولوشن ہے اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کو کچھ عرصہ جو ہے وہ رضاق داؤ صاحب نے بھی کہ اس وقت جو پریکٹس جو پاس پریکٹس ہے اس کو چینج کریں اس کو ٹرائ کریں تو میرے خیال میں اگر کوئی ایسی جانا ہوگا تو میرے خیال میں اگر ہم دونوں طرف کا دیکھ تو پہتر ہوگا اچھے تو تمام جو لوگ میمبران آپ کی کمیونٹی کے تھے وہ سب اگری اس پہ کرتے ہیں یہ تو بڑا اچھا آپ کا موقف ہے تو یہ جو اپروچ ہے سب اس اگری کر رہے اور کیا سلائے بات یہ ہے ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اس کے اوپر کسی طرح بھی راضی نہیں ہے سوائے اپٹما کے اپٹما نے بھی تجویز دی ہے کہ ساڑھے سات پرسنٹ کیا جائے لیکن جو باقی جو ٹیکسٹائل کے باقی سیکٹر ہے وہ اس کے اوپر راضی نہیں نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جیسے یہ ریٹنگ سے جو اسے لوکل انڈسٹری کو نقصان ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ابھی بھی اس کے اوپر دوبارہ سے نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم مجبورا حکومت ہاں میں ہاں ملانا پڑے گا کیونکہ حکومت بھی ہماری ہے جو سب و شام ہماری باتیں سننے تو اس میں ہم نے مجبوری کو رکھنا ہے میری ابھی بھی ریکوست یہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے ری وزٹ کیا جائے کہ اس کو جائے ایسی جگہ پہ ہمارے ملکی انڈسٹری کو نقصان نہ ہو انڈسٹری کے دیئے وہ ایسا راستہ لگ دیکھیں یہ تو آپ ہم اسے اگری کر رہے اور ہم چاہ رہے کہ دیکھیں گے حکومت کس طریقے سے سسٹم چلاتی ہے لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ نہیں ہمارے وہ سیکٹر اپٹمانی اگری کر رہی یہ نہیں تو اگری کیا یا نہیں اگری کیا بات یہ ہے کہ جو بزنس کمیٹی کا مطالبہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے زیرو ریٹنگ کو ختم نہیں کرنا چاہیے لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی بھی شرط ہے اور اس وقت ہم بالکل نہیں کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں میری اپنی ذاتی رائعہ یہ ہے کہ ایک اور میٹنگ ہو اور ایک ایسی شرعہ پہ رکھے جس میں ہماری انڈسٹری کو نقصان نہ ہو باقی آپ نے بات کی بزنس کمیٹی اس کو کیا سمجھتی ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ اپٹما ٹھوڑا سا ٹھیکسیبل نظر آئی ہے انہوں نے ساڑھے ساتھ تک ایگری کیا لیکن دوسرے جو پہ راضی نہیں ہے اس لئے راضی نہیں ہے کہ ہماری انڈسٹری باند ہوگی اگر ہم اس کے اوپر جو پہ نہ رکھیں تو ہماری بزنس بڑے گی نقصان نقصان بہت شکریہ جو ان کا موقف ہے اور فرمار فائنانس منیسٹر اسد عمر صاحب نے بہت کٹیگور جو بزنس کمیونٹی کی پوزیشن اس کو سپورٹ کے جو کہ انٹریسٹنگ لی یہ اڈوائزر انڈ کومیرز رزاق داؤت صاحب بھی بار بار انہوں نے سنا نکا بزنس انڈسٹری بات ٹھیک کر رہی ہے اب جو ملین ڈالر ڈالر کویسٹن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ہاتھی جیسا ایک سسٹم ہے ہاتھی تو نہیں اجدہ جیسا سسٹم ہے جو کہ ریبیٹس نہیں دیتا اور سالہ سال نہیں دیتا وہ جو ہم نے سنا کہ حفیظ شیخ صاحب نے کہا میٹنگ میں کہ دو مہینے کے اندر اندر واپس کر دیا کریں گے اگر وہ کوئی جادو کی چھڑی اللہ کرے کہ اس طریقے سے کو کریں کہ ایکچولی ایچ ٹرنڈ راؤن سو قوکلی نصیب اصل بات یہ ہے کہ کام کرنے کا طریقہ کو چینج کرنا پڑے دس مہینے میں کچھ لگتا کو کچھ نہیں بات یہ ہم آسکنگ اسی نی چینج چینج کا کوئی ایک ایف بی آر بی آر بی آر بی آر بی آر ایک بڑا مشکل دار ہے جس کو چینج کرنا بات ہم لوگ اس طرح جانا ہے کہ ہم لوگ پرزمٹیف ٹیکس ہٹائے ہم لوگ یہ اس قسم کے ٹیکس ہٹائے اور ہم لوگ جس پرپر موڈ ٹیکس یہ تو وقت لگے گا لیکن اس کو ہم لوگ جولائی سے شروع نہ کریں یا اس میں آستے آستے تبدیلی لے کے آئے تو وہ دیفرنٹی مشکل ہوگا نہیں نہیں میں اندرسٹین کرتا ہوں کہ بزنسمن کا وری ہے جی جی آئی نو انفورجننٹی پروگرام کا ٹائم ختم رہی یہ بتائی گا کہ بارال ناظرین اتنا کم ٹائم ہے سپورٹ آف ایوری بوڈی کیونکہ انہوں نے ہر جو اہم بات ہے چھوٹی آلٹو پہ لگا دیا ہے گھی پہ شکر پہ اس کو آئی ہوپ ریویو ہو رہا ہوگا لیکن آخری سوال مسا کے جمہوریت مسا کے معیشت پر جو بات ہوئی ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے پرائی منسٹر کے پاس آسد کیسر ساب گئے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی بن رہی ہے مسا کے اس پر معیشت پر چارٹر آف اکانومی پہ آپ اس کی کوئی سگنیفی ای نو آپ سگنیفی دیکھتے ہیں آہ لیکن سی امید رکھ رہا تھے امید دنیا بہت بہت شکریہ ہمارے پاس آنے کاج رزاق داؤزب نہ اسی پر ہمارے پرگرام ختم کرتے ہیں شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ